رحمت اللہ علیہ درویشت دلی کے بہت سارے لوگ مرید تھے ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا مزدوری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹیاں تھی اس کی حضرت صاحب کے پاس روز آکے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کر دیں ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک ہزار دن آ رہے اور میں غریب وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑا ہی فاصلے پرنا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا مالدار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تم کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں آل ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تم میرے پیر کو نہیں جانتا تم اجیب میرا محبوب نہیں جٹھا پتہ نہیں نا تم اس رستے کا مسافر نہیں تم نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تم ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کر آگئے اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں تو میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کریں چھ سال ڈیوٹی کریں میں چہزار دینار دے دیتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں چھ سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دیکھیں اب تو لوگ انہیں بھی گلام ہی بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پورا معافظہ نہیں دیتے حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا ہوں تو جو کہتا ہے ہر قیمت پر جانے کو تیار ہے اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گربان پکل دیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی اس طرح کی بات کرتا ہے میرے حضرت کے بارے میں تیرے جیسے کہیں میں وہاں کام پر رکھا دوں جب وہ بڑی بیس ہوئی بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سولنی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے ناصر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے رکھ لے گا اور چھہزائر دینار دے دے گا کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا فرمایا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں بات کی اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمایا ایک شرط بس جب ازان ہو جائنا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریب کی بیٹنیاں بھی آئی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھے بیٹنیاں کب ہو جائے اس کے سر پہ تو مجھے رکھ لے اللہ اکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کا نام اسٹام کرتے ہیں اُس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اُس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمایا چلے میں تیار ہوں قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھے ہزار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمایا پتر یہ لے جا جا میرے بیٹیوں کو روانہ کر دے کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کوئی سوچیں فرمایا جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیعہ دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت مند تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کیا رنگ بارہ ہزار دینار لے کے بادشاہ آیا اور آکے حضرت کو پیش کیے کہا حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں آپ فرمانے لیں کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا مجھے تو مذہب آنے لگا ہے ابھی تو لکھ پھارا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے پبندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چڑھائی انہوں نے کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چڑھائی تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو ہاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا راکے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو یہ نہیں پتہ جب اس کی چھے بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرما پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چار بچیاں پھر گئی ہیں تو یہ نہیں پتہ میں اندر سے راضی کتنا ہوں گا میں تیری نوکری کرتا روں گا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹنیوں کو بہا دے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آکے پتہ چلا ہے کہ تم بہت انچے اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شاد کتنی ہوگی ظالم کی بولیے جاتے ہیں نہیں لوگ جھوٹے کوا بن کے وکیل صاحب کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا کیا مجرم ہو کے وکیل نہیں ہوتے بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس مقدمہ لے کے آئے اور اگر بیعت بھی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں فرمایا جس کو پتہ تھا کہ فلان آدمی ظالم ہے ظلم کر گا پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی کتنی کی شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی چاہے ایک سارے بولیے چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہا دیرال آج یہ ایسا ہے چاہے ایک جملہ بول کے کی شارحین صدیز کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتہ تھا یہ ظالم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بریو ذمہ ہے رسول بھی اس سے بریو ذمہ ہے سمال کے رکھیں اپنی نمازیں قربانیاں آج زکاة سمال کے رکھیں اگر ظالموں کا مددگار ہے لیکشن آ لینے دے آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے نظر آ جائے گا اپنی جیب سے لوگ پیسے دیں کے ظالموں کی مدد کریں گے ان کے فلیکس چھپوائیں گے بورڈ لگوائیں گے جیبوں سے پیسے دیں گے ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے بے سبب گردشی ایام کو انظام نہ دو ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا کر کے توہین سہر شام کو انظام نہ دو ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے یہ چھوٹا لفظ نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو ظالم کا مددگار ہے سن لے سن لے جو سجن کے ساتھ کچھری جاتا ہے وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی گریب بیوہ کی جائدات پر کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا تو خدا کے ذمہ سے نکل گیا ہے رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا تو ظالم کا مددگار ہو گیا پھر تو کہتا میں بے جین ہوں میں بے قرار ہوں میں میں ازمائش کا شکار ہوں پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سننے ابن ماجہ ابو دعوت میں موجود ہے اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے کر لیں گے انشاءاللہ سارے کہی ہیں انشاءاللہ کر لیں گے یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا یہ مقفات عمل ہے مقفات عمل دنیا ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا سول لیں حضور کا فرمان ہے اگر تو ابن ماجہ ابو دعوت سیہاں میں موجود ہے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی صورت میں بھی تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا تو اُلت جائے گا کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا تیرے اوپر ظلم ہوگا اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا ہے انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سے انجام دیتا تو ظالموں کا مددگار ہو گیا ہے ٹٹول کے دیکھ لیں ریزلٹ نکال کے دیکھ لیں ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں تنی تنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں بڑے بڑے کالم نبیس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی تو اپنا کلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی ہمت دی کہ ظالموں کی مدد کرتے ہیں ظالموں کی مدد کرتے ہیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تُو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا اللہ تجھ سے اوہ بھائی جسے رب بھی ناراض ہو گیا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیم پھر تیری ہر جیز تیرے لئے آزمائش ہو جائے گا پھر تیرا سایہ بھی تیرے لئے خوف کا سامان بنے گا پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی تو اپنے کندوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تُو ظالم کا مددگار ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار بھی سارے بولیں ظالموں کا مددگار بھی نہیں کوئی نہیں آپ سارے نہیں بولیں ایک دفعہ بولیں ظالموں کا مددگار بھی اللہ اب اس کا یرا نہ ہو اس کا دوستان نہ ہو جو کہہ میں نے نہ اس کو اوکے بھی لے کے لئے ظالم کو یار رکھا ہوا ہے کبھی مشکل بڑھ کہیں نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست کہتے ہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے دیاض میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں کس کو بازو بنا لیا ہے ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے قارون حیمان فیرون نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے آواز سے لوگ کامتے تھے پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے فرمایا ظالم کا مددگار بھی جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم جس نے چائے پلائی وہ بھی جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی جو کچھری تک ساتھ گیا وہ بھی جس نے فلکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی جو ووٹ کی پرجی ڈالنے گیا وہ بھی کہہ دے نہ بات نکل گئے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے کہہ دے نہ پر بات تو سچی ہے نا خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں خوگرِ حمد سے تھوڑا سا بھی گلا امامِ مالک کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور میں درزی ہوں ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سیلواتا ہے میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا ایک ظالم بادشاہ مجھ سے حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو کپڑے لے کے آتا ہے میں شیئے کے دے دیتا ہوں ذمہ داری نہیں یہ ایک آدمی دکاندار ہے اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی تو دے گا کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے اس کا شعبہ ہے اس کا معاشقہ وہ سلسلہ ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم حضور نے فرما دیا تو امامِ مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا دل کی تختی پر لکھنے والی باتیں ہیں کہا حضور میں درزی ہوں ظالم کپڑے سلواتے ہیں میں تو مددگار نہیں نا امام صاحب کہنے لگے نہیں مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھگا فرام کرے گا تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے تو تو خود بہت بڑا ظالم ہے تو پورے سوڑ سی کے دیتا ہے تو تو بہت بڑا ظالم خود ہے مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھگا دے گا جو تجھے بٹن دے گا جو تجھے نلکی دے گا جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں جو ظالم ہیرو ہے لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے آت بان کے پھرتے ہیں ظالموں کی مدد کرنا ظالموں کے ساتھ رہنا یہ ظلم ہے ظلم یہ زیادتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں میں مظلوم کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیف دیکی بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا ماز ایک منٹ ٹھہر جائے ایک بات میری یاد رکھنا اس کو نہ بھولنا کہا حضور کیا فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے معبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے ماز میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں زیادتی نہ کر بیٹھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے تو میرے قریب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ